موسیقی 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 اور یہ ہی رانجہ کی دربار کی جو انٹرنس ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے ہی تو ہم لوگ ہی رانجہ کے دربار پہنچ چکے ہیں اور اس کے گیٹ کے باہر یہ ایک سائٹ پہ بہت بڑا قبرستان تھا جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ کچھ شاپس تھی جس میں ہی رانجہ کے سٹوری سے ریلیٹڈ کچھ بکس اور باقی چیزیں موجود تھیں یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو مختلف شاپ سے مل رہی تھی جی ویورز یہ ہے آپ لوگ کے سامنے ہیر آنجا کا دربار دربار عاشق صادق مائی ہیر اور میاں رانجا یہ ان کی وصال کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ایٹی سیونٹی سکس اور یہ ہم انٹر ہو چکی ہیں جی ویورز یہ ہیں دربار کے اندرونی مناظر جہاں پہ لوگ عقیدتاً چادر چڑھاتے ہیں اور اپنی منتے مانتے ہیں اور جو یہ ویورز آپ کو سامنے مزار نظر آ رہا ہے اس میں ایک ساتھ ہیر آنجا کٹھے دفن ہوئے کہا یہ جاتا ہے کہ جب دشمنہ نے ان دونوں پر حملہ کیا تو ہیر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور دعا مانگتے ہی زمین پھٹ گئی تھی اور دونے ایک ساتھ زمین کے اندر جلے گئے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کافی عرصے تک جو ہے وہ ہیر کا دوبٹہ قبر سے باہر لٹکتا رہا اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا بھی لیکن اب یہ قبر کیونکہ مزار کی صورت اختیار کر چکی ہے تو اس لئے اب دوبٹہ نظر نہیں آتا اور سب سے عجیب بات ویورز کے اس مزار کے بلکل اوپر آپ یہ دیکھیں چھت اوپن ہے اور کافی دفعہ اس کو بنانے ہی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ چھت نہیں ٹھہرتی ہے اور جب یہاں بارش بھی ہوتی ہے تو وہ بھی دربار کے اندر نہیں آتی بلکہ صرف سائیڈ ایریا میں آتی ہے تو یہ کچھ عجیب و غریب راست اس دربار کی حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ویو سے جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے یہ اس دربار کی باہر کی دیوار ہے جسے دیوار مراد بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ اس دیوار پر لوگ اپنی خواہشات اپنی مرادیں لکھتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر اپنی خواہشات لکھتے ہیں وہ بہت جلد ان کی پوری ہو جاتی ہیں اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے یہاں پر یہ دیکھا کافی لوگ جو ہیں وہ دل سے یہاں پر آتے ہیں اور اپنی خواہشات لکھتے ہیں یہ دیکھیں کاش کہ تیرا باپ مان جائے بشرا جی اس طرح کی مرادیں ہیں لوگ اے پلس زیڈ اور اولاد کی حوالے سے رسک کے حوالے سے اپنی خواہشات لکھتے ہیں کہ پوری دیوار اسی چیز سے بھری بھی تھی اور بیورس اسی دربار کے باہر یہ پورا قبرستان ہے جو ایک سائٹ پہ پھیلا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ قبریں کافی زیادہ پرانی ہیں اور اسی دربار کے باہر ایک سہن ہے جہاں پہ یہ دو مختلف درخت ہے جو کافی پرانے ہیں اور یہاں بھی آپ کو مختلف قسم کے دھاگے نظر آ رہے ہیں جو لوگوں نے اپنی منتے مرادوں کے حوالے سے باندھے ہیں جی بھی اور سے تھا ہمارا وزٹ ہی راجہ کے دربار کا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پریس اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ 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 شکریہ